السلام علیکم اللہ علیکم ایمسی کیوز آئے ہیں یا اینٹی ایس کا حصہ تھے سب سے پہلے ان ایمسی کیوز کو ہم ڈسکرس کریں گے اس کے بعد اور بھی اس سے ہٹ کے جتنے ایمسی کیوز ہوں گے ڈرائنگ ماسٹر کے وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر ہوں گے تو چلے جی اس نئے سیریز کو شروع کرتے ہیں کوئسٹن نمبر فرس ہیں اور کوئسٹن نمبر فرس میں جی پوچھ رہے ایسیمیٹریکل بیلنس is when both sides of a center line are identical اور سب سے پہلے اس کوئسٹن کو سمجھنے کے لیے آپ کو یہ جاننا ضروری ہے کہ ڈرائنگ میں ہم ٹو ٹائپز کے شیپs use کرتے ہیں ایک ایسیمیٹریکل ہوتے ہیں ایک سیمیٹریکل ہوتے ہیں اور ایسیمیٹریکل شیپ کون سے ہوتے ہیں اور سیمیٹریکل شیپ کون سے ہوتے ہیں یہ ایک پکچر سے میں آپ کو دکھاتا ہوں ٹاپ پہ آپ کو دو شیپ دکھائی دے رہے ہیں واضح اس کے ساتھ تو سیمیٹرک اور اسیمیٹرک بھی لگا ہے اب پہلے شیپ کو دیکھیں اس کے ساتھ سیمیٹرک ورڈ لگا ہوگا ہے جب بھی آپ سٹر میں ایسا لائن کینچتے ہیں کہ جو دو ایکول ہافس میں کسی شیپ کو تقسیم کرتا ہو سچ اشیپ اس ناؤنیس سیمیٹرکل شیپ اور جب آپ کوئی ایسا ایمیجنری لائن ڈرو کرتے ہیں کہ جو کسی بھی شیپ کو دو ان ایکول پانٹس میں ڈیوائیڈ کریں سو دیکھ اس ناؤنیس سیمیٹرکل ہوفیلی یو انڈرسٹینڈ پر سن لی جائے گا ایسا کوئی ایمیجنری لائن جو دو ایکول ہاف میں کسی بھی شیپ کو ڈیوائیڈ کر رہے سیمیٹرکل وائل دوز شیپ یا دوز ایمیجنری لائن وچ کانٹ ڈیوائیڈ ایشیپ انٹو ایکول ہاف اس ناؤنیس سیمیٹرکل اب اسی کے بیس پہ پہلا سوال ہے واپس جنتے سوال کی طرف جی تو اب یہاں سے دیکھیں پوچھ لیں پھر سے ریپیٹ کرتے ہیں اسیمیٹرکل بیلنس اسیمیٹرکل شیپ یا بیلنس وہ شیپ ہوتا ہے جب دونوں سائل جو ایکولی ڈیوائیڈ ہو یا ایڈنٹیکل ہو اسیمیٹرکل وہ نہیں ہوتا وہ سیمیٹرکل ہوتا ہے ابھی ہم نے دیکھ لیا ہے اسی طرح پوچھ لیں اسیمیٹرکل بیلنس کونسا بیلنس ہوتا ہے when both side of the center line are identical yes this is right so this one is the true answer symmetrical balance is that when an imaginary line divide any shape into two equal halves so this is known as symmetrical balance question number 3 yellow orange red orange yellow green or the example of یہ جو ہے example is just intermediate اور tertiary color کے طور پہ ہم drawing میں اس کو use کرتے ہیں so option a is the correct option اور question number 4 the horizontal line is an imaginary line where the land meets the sky آپ نے اکثر دیکھا ہوگا آپ سمندر کے ایک سائٹ پہ کھڑے ہو جائیں اور آپ سمندر کے دوسرے سائٹ کو دیکھ رہے ہوتے ہیں مطلب opposite سائٹ کو آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں تو آپ کو دور سے یوں دکھائی دے رہا ہوتے ہیں کہ جس سے زمین یا یہ سمندر کا کنارہ اور آسمان آپس میں اس سائٹ پہ مل رہے ہوں یا پھر آپ ایسے dessert میں کھڑے ہو جائیں اور جس سائٹ پہ آپ کھڑے ہیں اپنے opposite سائٹ کو آپ دیکھیں تو and والا جو حصہ ہوگا وہ آپ کو یوں دکھائی دے رہا ہوگا کہ وہاں پہ اسمان اور یہ زمین ایک جو پھر ایک ساتھ ملی ہوئی ہے اب یہ imaginary line جو اسمان اور زمین کے بیچ ہے جو آپ کو یوں دکھائی دے رہا ہے کہ یہ دونوں آپس میں ملے ہوئے ہیں such a line is known as horizon line yes this is true horizon line is an imaginary line which shows connection between land and sky so this is true option is the correct option question number five secondary color obtained by mixing two primary secondary color secondary color تب بنتے ہیں کہ جب دو primary color آپس میں mix ہو جائے combine ہو جائے option is the correct option is the question number six primary color primary color میں جو ہیں یہ آپ نے یاد رکھنا ہے چونکہ یہ mcqs یٹا اور ڈیس کے past paper سے لئے گئے ہیں تو دونوں کا یہ حصہ ہیں اوپر کے questions بھی جو ہیں past paper کا حصہ لیکن یہ انتہائی most important person ہے کیونکہ میں نے بہت سال ڈرائنگ مانسٹر کے پیپر میں یہ دیکھیں primary colors are yellow red and blue option is the correct option اس کے لئے آپ کوئی بھی طریقہ سانس سے ڈھون لیں کہ آپ جو ہے یہ بھولیں آپ اگر سمپل سے یہ طریقہ note کر لیں y r b y r b کر لیں r b y کر لیں تو r سے red ہو جائے گا b سے blue ہو جائے گا y سے yellow ہو جائے گا یا کوئی طریقہ اس کے لئے آپ use کر سکتے ہیں نام سے بھی یاد رکھ سکتے ہیں question number seven landscape art focus out on scenario outdoor scenario ڈرائنگ میں ہم two types کے painting کرتے ہیں ایک landscape ہوتا ہے ایک portrait ہوتا ہے landscape جو art ہے painting ہے یہ ہم اکثر outdoor scenario کے لئے use for example کسی jungle یا کسی dessert یا کسی سہرہ کا ہم نے picture اس کی لینی ہے یا painting اس کی بنانی ہے تو اس کے لئے ہم جو art use this is known as landscape out there outdoor scenario کو paint کرنے کے لئے جو art use this is known as landscape so this is true option is the correct option اور اس درہ اس کی نیچے میں نے detail دی ہوئی آپ دیکھ سکتے portrait is a painting portrait وہ painting جس میں کسی انسان یا جانور کی تصویر جو ہے وہ painting جس طرح ہم عام روز مرز زندگی میں کرتے ہیں کسی انسان کی painting بناتے یا جانور کی painting بناتے انسان کی face structure کو بناتے یا پھر پس یو شارٹ کٹ لی اب یو ہی سمجھ لے کہ person or animal in a painting is now name portrait painting لیکن اگر آپ کسی باہر کے outdoor scenario کو باہر کے مناظر کو آپ painting میں use کر رہے ہوتے یا اس کی painting بنا رہے ہوتے this is not a landscape question number 7 میں میں ہم نے آٹسٹ اپنے ورک میں یونیٹی یا شفافیت یا خوبصورتی قبل آسکتا ہے تو اس کے لئے option b دے کہ جب وہ art design principle کو فالو کریں art design کے جو last principle ہے coloring اس کی اچھی ہو اور اس کے painting میں harmony ہو harmony mean کہ کوئی بندہ اس کو دیکھ لیا تو اس کے ساتھ فوری agree ہو جائے کہ جہاں پہ جو color lose کی گئی ہیں this is outstanding yeah this is perfect so by using principle of design that work together to create harmony آپ نے اپنے painting میں harmony use کرنی ہے تب ہی آپ کا work unity ہو گا option b is the correct option na اور اس طرح question number 9 cool colors are دونوں انتہائی important question number 9 اور 10 کو بھی دیکھ ایک cool colors ہوتے ہیں ایک warm color ہوتے ہیں اچھا یہ بھی سن لیں کہ why these are called cool colors and warm colors ہم اکثر جب گرمیوں میں کسی چیز کی painting کرتے ہیں اور اس میں جو گرمیوں والا منظر ہوتا ہے گرمی والا جو سین ہوتا اس کو پینٹ میں ڈال نہ ہوتا تو اس کے لئے warm color کا استعمال کرتے لیکن اگر آپ کوئی ایسا painting کر رہے جس یہ تاثر دیا جا رہا ہو کہ نہیں ابھی اس painting میں دسمبر میں پیچر لی گئی تھی یا جنوری میں یا سنو آپ شو کر رہے ہوتے ہیں اس کے لئے آپ cool color کا استعمال کرتے ہیں تو cool color بھی اپنے ساتھ note کر لیں اور warm color بھی اپنے ساتھ note کر لیں cool color کے لئے آسان ترکہ یہ روئے سے آپ یاد کر لیں رو وائی رو سے red ہو گیا وائی سے yellow ہو گیا اور اسی طرح O سے orange ہو گیا یہاں پہ correct option جو بنے گا option b is the correct option red yellow and orange اور cool color option b is the correct option اور اسی طرح question number ten warm color کی اگر ہم بات کریں تو نہیں جی سوری اس کو واپس repeat کرتے ہیں اوپر question number nine option b is not correct option پھر اس کو repeat کر لیتے these are cool colors ہم ریڈ یلو اور اورج کیا یہ warm color یہ نیچے آ رہے these are warm colors جبکہ cool color option c correct green blue and purple اس کے لیے بھی آپ کوئی بھی طریقہ use کر سکتے ہیں اگر پہلے سیمبل سے اس کو note کرنا چاہے یا پھر اس کو اگر آپ بھائی name یاد کرنا چاہے جو طریقہ آپ کے لیے آسان ہو اس کے ساتھ question number 10 warm color so warm color میں روی کہہ دیا تو روی سے warm color کو note سکتے r سے red ہو جائے گا اور اسی طرح y سے yellow ہو جائے گا so warm color or red yellow and orange option b is the correct option hopefully اور animal بلکل اسی طرح ہم نے اوپر ذکر کیا کہ portrait آسکتا ہے ایلیٹ کا ہم نے ذکر کیا portrait جو art یا portrait جو painting ہے یہ کسی بھی person یا animal کی shape کو draw کر رہے ہوتے یا art کر رہے ہوتے ہیں so this is known as portrait art یا portrait painting yes this is true option pictures کو دو paint کو آپس میں compare کر رہے ہوتے ایک دوسری کے ساتھ compare کر رہے ہوتے ہیں similar ہوتے ہیں لیکن بعض میں size سے بڑے ہوتے shape کے اور بعض shapes الگ الگ سے ہوتے ہم دو picture کو relation میں لے رہے ہوتے compare کر رہ ہوتے such way is known as proportion is proportion option is the correct option question number 13 the point on the horizontal line where parallel line appear to vanish آپ نے اکثر نوٹ کیا ہوگا جب آپ کو ریل کی پٹی پکڑے ہو جائے تو یہ ریل کی پٹی جو یہ دو parallel line ہوتے ہیں لیکن جب دور کی طرف دیکھیں گے تو اسی دور میں آپ کو نظر آئے گا کہ یہ parallel line is no more parallel یہ parallel مزید نہیں بلکہ ایک end پہ آپ دکھائی دے رہا ہوگا کہ دو point یا دو parallel line مل کے وہاں پہ ختم ہو رہے ہوں so that point is known is finishing point اب ریل کی پٹی پہ نکڑے ہو جائیں اور دیکھیں دور آپ دیکھ لیں تو آپ کو دکھائی دے رہا ہوگا اب آپ مزید یہ نہیں دیکھ سکتے کہ وہ parallel جو ریل کی پٹی لائنز ہوں گے بس اسی طرح parallel جا رہے ہوں گے ہے تو parallel لیکن آپ کی نظر کئی نہ کئی پر رک جائے گی اور آپ کو ایسی دکھائی دے رہا کہ دو point آپ مل رہے کسی point پر ختم ہو رہے so these noun is this is finishing point the point on the horizon line where parallel lines appear to finish this is vanishing point option b is correct option and question 14 when maxing white with red اچھ یہ اپنے نوٹ کرنا ہے سب سے پہلا آپ یہ سن لیں کہ جب آپ white color کو کسی بھی color کے ساتھ ملاتے this is now is tent option c میں دیکھ tent question پوچھا جا سکتا ہے اور recently ایٹا کے پیپر میں پوچھا گیا تا when you max any color مکسنگ white with red the resulting color is pink جب آپ white کو red کے ساتھ مکس کرتے تو اس سے pink color آجاتا ہے which is called shade پھر اس کو shade کہتے ہیں لیکن جو میں نے اس سے پہلے ذکر کیا وہ بھی آپ نے یاد رکھنا ہے یا آپ بھی اس کو shade کہیں گے option a is the correct option اور ساتھ میں یہ بھی یاد رکھ نہ کہ اس طرح پوچھا جائیں کہ when you are going to mix any color with white such a mixture is known as tent this question number 15 adding black to color اچھا یہ بھی important mcqs is اس طرح 2 mcqs warm color اور پور color رافظ کے ساتھ جوڑے ہو ہیں اگر آپ white کے ساتھ کسی color کو ملیں گے تو یہ dent ہو گیا اگر آپ black کے ساتھ کسی color کو ملیں گے such a color is known as shared option c is the correct option question 15 کو واپس دیکھیں adding black to color to make it darker آپ کسی ساتھ black کو ملار رہے ہیں تاکہ تاکہ کسی art کے center میں middle میں پہ جاتا ہوں this is known as middle ground option b is the correct option and question number 17 the principle of art that repeats shapes the lines in color is known as patron جب بھی آپ art کر رہے ہوتے پھر picture paint کر رہے ہوتے اور اس میں shapes کی repetition آرہی ہوتی ہیں یا lines کی repetition رہی ہوتی ہیں فار example آپ نے 3 line کیج دیا پھر آپ نے گیب دیا پھر اس کے بعد 3 line واپس اسی طرح کینج لیے پھر آپ نے گیب دیا پھر تین لائن کی ریپیٹیشن یا پھر بار بار لائن کی ریپیٹیشن آرہی اس طرح shape کی ریپیٹیشن بھی ہو ریپیٹیشن بھی ہو سکتی آپ نے پہلے چیز کو ریڈ کر دیا اس کے بعد آپ نے وائٹ کر دیا پھر وائٹ پھر 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 ریڈ ریڈ ریپیٹیشن ہو رہی ہے سو جب بھی آرٹ میں کسی بھی چیز کی یا shape کی ہو لائن کی ہو ریپیٹیشن آرہی ہو سچ پھر ریپیٹیشن پھر پھر اپنے آدھ رکھ اپنے ریس پھر دیا اپشن دی اپشن 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 پھر اپشن پھر اسے پہلے ہم کہہ چکہ ہے پھر اپشن پھر 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 آرہی پھر آپ اکثر لڑکیوں کے ساتھ جیتنی بھی یہ میک اپ باکس ہوتے ہیں تو اس میں کیا ہوتا ہے ریٹ کلر بھی ہوتا ہے بلو بھی ہوتا ہیں اس طرح سارے کلرز اس میں پھائے جاتے ہیں پہوڈر اس میں پڑے ہوتے ہیں اس کو ہم ویل کہہ سکتے ہیں اس طرح پینٹنگ میں بھی ہم ایک کلر باکس یوز کرتے ہیں جس میں ایک فیل کی شکر میں ہوتا ہے اس میں سارے کلرز ہوتے ہیں اس پینٹنگ ویل پہ جو اپوزٹ کلرز ایک دوسرے کے مددے مقابل ہوتے ہیں ریٹ ہے اور بلکل اس کے سامنے اپوزٹ ہوتے ہیں ایک دوسری کے اپوزٹ آنگل ہوتے ہیں بلکل سیم ویل پہ جو اپوزٹ کلر ایک دوسری کے لیے پڑھے ہوئے ہوتے ہیں اس کمپلیمنٹری اپشن بی اپشن اور اسی طرح question number 20 the principle of design تو جب بھی آپ نے principle design آپ نے کرنا ہوتا اسی بھی چیز کی آپ کی یہ آج کی ویڈیو کا آخری سوال ہو گیا اور اسی کے ساتھ نیچے top میں ایک مزید information لکھ ہوئی کہ the three concept of painting are painting آپ نے یاد رکھنا ہے painting کے تین concept there are three painting concept one is style second is color harmony and third is medium painting میں جو ہے سب سے پہلے style دوسرا آپ کے painting میں color harmony ہونی چاہیے مطلب color آپ نے ایسے design کرنے آپ coloring ایسے کرنی کہ جو بھی اس کو دے گئے اس کے ساتھ agree ہو جائے کہ آپ جہاں جو color use کیا ہے اور تیسرا medium جس چیز کو بھی paint کرنا ہے تو جس surface پہ paint کرنا ہے جس پینٹنگ آپ نے کرنی ہے جہاں پہ دریا ہونا چاہیے پہاڑ ہونا چاہیے میڈیم آپ کا سب کچھ ہے exactly correct ہونا چاہیے so آج کے لیے کافی انشاءاللہ اور بھی mcqs آپ کے ساتھ شیئر ہوں گے پہلے ویڈیو ہمارے 20 mcqs ہو گئے ابھی انشاءاللہ اور بھی تقریبا 18 تقریبا مcqs ہیں so stay with us کوئی بھی چینل پہ نہیں ہو تو subscribe کرنے نہ نہ بولی گا تاکہ ہر test examination کے لئے آپ کی تیاری ہوتے رہے اسی طرح سبجٹ کی mcqs biology chemistry اور دیگر سبجٹ کی mcqs بھی آپ کو اس چینل پہ ملیں گے تکری stay with us thank you so much for watching